ایک زمانے میں پہاڑوں اور سر سب جنگلوں کے درمیان بسے ایک پور سکون چھوٹے گاؤں میں ملائی کی نام کا ایک شرارتی شیطان رہتا تھا ملائی کی کوئی عام شیطان نہیں تھا وہ چھوٹا تھا چلاک تھا اور جہاں پر بھی جاتا تھا مصیبت پیدا کرنے کا شوک رکھتا تھا اس کی جلدی سرخان کے شرارت سے چمک رہی تھی اور اس کی تیز نوکدار دم امید سے موڑی ہوئی تھی گاؤں ہمیشہ سے ایک پور ام جگہ رہا ہے اس کے باشین دیکھ دوسرے کے درمیان ہم آنگی سے رہتے ہیں بچے کھیلوں کھیتوں میں کھیلتے ہیں اور بڑوں نے اپنے کھیتوں اور باغات کی طرف توجہ دی تھی لیکن ایک ناخوشگوار دین ملائی کی نے گاؤں کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا اندھیرے کی آڑ میں وہ گاؤں میں گھسایا اور تبہائی مچانے لگا اس نے گاڑیوں کو لٹ دیا مویشوں کو خوف زدہ کیا اور دیہاتیوں کے کان میں برے خیال آرات پھونکے دوستوں کو دشمنوں میں بدل دیا خوف اور افرا تفری جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ایک بار خوش رہنے والے کیومیونٹی کو پھاڑ دینے کا خطرہ لاحق ہو گیا افرا تفری کے درمیان لیام نامی ایک بہادر اور پرعظم بچہ تھا لیام اپنی ہمت اور تیز سوچ کے لئے جانا جاتا تھا اس کے گنگریالے بھورے بالوں اور جھجری دار چہرے کے ساتھ اسے یاد رکھنا ناممکن نہیں تھا لیام نے دیکھا کہ گاؤں والے بحث کرتے ہیں آپس میں لڑتے ہیں ان کی آنکھیں غصے اور خوف سے بھری ہوئی رہتی تھی اپنے گاؤں میں امن بحال کرنے اور اپنے دوستوں کو بچانے کے لئے پور امن لیام نے ملائکی کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا وہ شیطان کی چلاک چالوں اور خطرناک طاقتوں کے بارے میں کہانیاں جانتا تھا لیکن وہ اپنے گھر کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا لیام نے فائر فلائز کی نرم چمک سے رہنمائی کرتے ہوئے جنگل میں قدم رکھا لیکن جیسے جیسے وہ جنگل کی گہرائی میں جلا گیا درخت گھنے سے گھنے ہوتے گئے اور ہوا تھنڈی ہوتی گئی وہ جانتا تھا کہ وہ شیطان کی کھو کے قریب ہو رہا ہے آخر کار وہ ایک کلیرنگ پر پہنچا اس نے ملائکی کو درخت کے ایک ڈھیلے پر بیٹھا پایا اس کی بدنیت ہی پر مبنی مسکراہت کانوں تک پھیلی ہوئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملائکی نے سسکیلی اس کی آواز زہر سے ٹپک رہی تھی وہ ہمارے پاس کیا ہے ایک بہادر چھوٹا انسان مجھے چیلنج کرنے آیا ہے لیام نے سختی سے تھوک نگلا وہ ڈرہ ہوا تھا لیکن اپنی جگہ پر کھڑا رہا میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ ہمارے گاؤں میں فریشانی پیدا کرنا بند کر دیں آپ ماسوموں لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے ملائکی نے اندھیرے میں کہکا لگایا اس کی آنکھوں میں شولے خوشی سے ناچ رہے تھے چھوٹے لڑکے میں تمہاری بات کیوں سنوں میں شیطان ہوں اور جو چاہوں کرتا ہوں لیام جانتا تھا کہ اگر وہ شیطان کو پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے تو اسے ہوشیار ہونا پڑے گا کیا ہو گیا ہے اگر میں تمہیں اپنے گاؤں کو کیلہ چھوڑنے کے بدلے میں کچھ پیش کروں لیام نے احتیاط سے پوچھا ملائکی کی دلچسپی بڑھ گئی تھی چلو بتاؤ رہنے والے لوگوں کے پاس گاؤں کے اندر ایک افسانوی خزانہ چھپا ہوا تھا کہا جاتا ہے تھا کہ یہ ایک قیمتی جواہر ہے جو کسی بھی شخص کو بے پناہ طاقت دے سکتا ہے اگر آپ امن سے میرا گاؤں چھوڑنے پر راضی ہو جائیں لیام نے تجویز پیش کی تو میں یہ خزانہ ڈھوننے میں آپ کی مدد کر دوں گا ملائکی کی آنکھیں لالت سے پھیل گئی اور وہ اس معایدے پر راضی ہو گیا ایک ساتھ وہ گاؤں واپس آئے جہاں افری تفری ابھی تک پھیلی ہوئی تھی لیام نے گاؤں والوں کو قائل کیا کہ اس نے ہنگامہ ختم کرنے کے لئے ملائکی کے ساتھ معایدہ کیا ہے اس نے انہیں خزانے کے بارے میں بتایا اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ انہیں اسے تلاش کرنے کے لئے تعاون کی ضرورت ہے گاؤں والوں نے اس سنگین صورتحال کو محسوس کرتے ہوئے اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ دیا اور مل کر کام کرنے لگے لیام کی رہنمائی کے ساتھ انہوں نے گاؤں کے ہر کونے کو تلاش کیا دن ہفتوں میں بدل گئے جب وہ کھیتوں میں کنگی کرتے باغات کھودتے اور بھولی بسری سرنگوں کی تلاش کرتے لیکن جیسے جیسے گاؤں والے خزانے کی تلاش میں متاہد ہوتے گئے ان کے درمیان رشتہ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا گیا دوستی ٹھیک ہو گئی اور گاؤں ہمیشہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا لیام جانتا تھا کہ وہ ملائکی کے وعدے کو ہمیشہ کے لئے برقرار نہیں رکھ سکتا لیکن اسے امید تھی کہ جب تک شیطان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے گاؤں معمول پر آ جائے گا آخر کار ایک مہا کی تلاش کے بعد وہ خالی ہاتھ گاؤں کے چوک میں جمع ہوئے ملائکی نے بے سبری سے خزانے کا مطالبہ کیا لیام نے شیطان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کوئی خزانہ نہیں ہے ملائکی میں نے اپنے گاؤں میں امن واپس لانے کے لئے بنایا تھا لیکن آپ اپنے دگرد دیکھو ہمارے گاؤں میں اب افرا تفری نہیں ہے ہم ایک ساتھ رہتے ہیں ایک کیمیونٹی کی طرح رہ رہے ہیں اور یہ خزانے سے زیادہ قیمتی ہے ملائکی گھسے میں تھا لیکن وہ لیام کی باتوں میں سچائی سے انکار نہیں کر سکتا تھا اس نے ایک مایوس بھری اہا نکالی اور گاؤں کو پیچھے چھوڑ کر رات میں غائب ہو گیا اس دن سے گاؤں میں پر امن رہا اور اس کے باشندو کے درمیان رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا تھا لیام نے ثابت کر دیا تھا کہ بہادری اور ہوشیاری سب سے خطرناک دشمنوں پر بھی فتح حاصل کر سکتی ہے اس نے اپنے دوستوں کو شیطان کے چنگل سے بچایا اور اپنے گاؤں کو اتحاد اور تعاون کی اہمیت سکھائی تھی اسی طرح گاؤں میں خوشی سے زندگی بسر کرنے کے بعد ایک چھوٹے اور جھر جھری والے لڑکے کی بہادری کی بدلت جو ملائکی نامی خطرناک شیطان کے سامنے کھڑا ہوا تھا